بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو این پیس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج جو ایک پیپر کو عمال کر رہے ہیں جونیئر کلرک کا پیپر ہے یہ پیپر کل تیس جون دوہزر بائیس کو ڈسٹک جو ڈیشری باجون میں ہو چکا ہے عدالت میں ہو چکا ہے ان کے لئے تو ایک دوست نے اس کو سنڈ کیا اسی لئے اس کو پہلے حال کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جو سکول لیڈرز کے پیپر ہو چکے ہیں کلور پرسوں کے ان کو اپلوڈ کروں گا کیونکہ وہ انتہائی ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں آج کے پیپر کو دس ایز دکار پیپر ایک بات یاد رکھے جو دوست یہ پیپر سنڈ کر رہے ہیں تو وہ لاجبی اس بات کو یاد رکھے یہاں پر جو رول نمبر نیم سین آئی سی وغیرہ جو لکے تھے اس کو میں نے مٹا دیا ہے آپ دوست ایسا قطع مت کیا کریں اس طرح چیزوں کو سوشل میڈیا پر مت شیئر کریں جس تو اس نے یہ پیپر سنڈ کیا ہے اسپیشلی اس کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی چیز شیئر کرنی ہے تو ان چیزوں کو آپ مٹا دیا کریں ایریز کر لیا کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل کڑے ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ پکڑے جا سکتے ہیں and this is not legal یہ unlegal ہے تو یہ دیکھیں دسٹرک جوڈیشری باجوڑ کے لئے یہ پیپر ہو چکا ہے کل اور بی بی ایس 11 جونئر کلک کا پیپر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف یہ پیپر جتنے بھی آپ جونئر کلک کے تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ پیپر ان کے لئے انتہائی اہم ہے question number one question number two which is the capital of Angola Angola کی capital کا نام لوانڈا ہے option secret ہے اس پہ اور question number three لکھا ہے کہ when did Pakistan introduce national identity card پاکستان نے سب سے پہلے national identity card introduce کر آیا تھا 1973 میں اور پہلا شناختی card جو ایشو ہوا تھا وہ ہوتا دوستو صلفکار علی بھٹو question number four دیکھیں چار number question لکھا ہوا ہے which key is not available in the keyboard of type writer کی بات ہے type writer جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوتے تو لوگ type writer کر رہے تھے اور type writer میں enter key نہیں ہوا کرتی enter key جو ہے یہ type writer میں نہیں ہوتی question number five سیاچین glacier کہاں پر روکیٹ کرتا ہے یہ کراکورم رینج میں ہے سیاچین glacier is situated in which mountain ریج کراکورم رینج six number question کو دیکھیں پاکستان was once once known was once known as the city of maple trees پتاباد کو city of maple trees کہتے ہیں option b ہے آج number question پاکستان officially joined you you یہ question بہت زیادہ repeated ہے بار بار آرہا ہے پیپر میں یہ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان new united nation organization کو join کیا تا option b character چار number question دیکھیں now no number sorry now yan yan is the currency of china یہ ایک ہوتے yan اور دوسرا y en yin spilling میں اس کے پر ہے کہ اس کے pronunciation میں کوئی فرق نہیں تو yan یہ y u an ہے یہ china کی currency کے نام ہے y e n وہ جاپان کی currency کے نام ہے تو اس میں غلطی مت کیجئے گا دست number question ہے ڈاکٹر عبدالسلام was born in the city of junk ڈاکٹر عبدالسلام جس کوئی وارد ملا تھا اور یہ جنگ سے تعلق رکھتا ہے اور 11 number question دیکھیں how many rucos are there in the holy qur'an holy qur'an total 558 rucos ہیں option b ہے 12 number question how many verses from the holy qur'an were revealed in the first وحی who is the first hafiz of the hafiz of qur'an حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دوستو یہ دنیا اسلام میں پہلا حافظ قرآن تھا option ڈی character who was the first مفسر of the holy qur'an حضرت عبداللہ بن عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بیٹے عبداللہ یہ پہلے مفسر option c ہے پندر نمبر خیشن دیکھے اینویٹ سورہ قرآن محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام احمد اور احمد احمد کا نام صرف قرآن شریف میں ایک دپایا ہے اور محمد کا نام چار دپایا ہے احمد کا نام قرآن شریف میں سورہ ساب اور آیاء نمبر اب یہ کنفرم نہیں لیکن سورہ حساب میں ہے سولو نمبر خیشن دیکھے how many time world islam قرآن میں چھ دپایا ہے یہ لپس چھ دپا قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اپشن سیونٹین نمبر خیشن دیکھے how many سورہ are mentioned in the last پارہ آخر پارہ سنت سورہ ہیں یہ خیشن بھی کوئی شک کہ کہیں پھر 26 ہے کہیں پھر 25 چونکہ یہاں پھر 26 کا لپس ہے ہی نہیں لہٰذا option c is the correct option question number 18 how many profits ساریت ہو چکا ہے 19 question سب مسانی سب مسانی سیون کو کہتے ہیں سور پاتے ہمیں ساتھ آیا ہیں تو اس کو سب مسانی کہتے ہیں option c correct option ہے اور 20 number question نمل سور نمل میں بسم اللہ دو دپایا ہے یہ پتہ ہے دوستو اور یہ and 20 کو کہتے ہیں اس question number 21 کہتے m solve control اے select all کے لئے ہے option اے correct option ہے question number 20 second 20 number question کو دیکھ in which short sorry in m solve shortcut کی پارفیس پیس کے لئے شارٹ کٹ جو ہے control v ہے اس میں option a جو control c کافی کے لئے ہے control x cut کے لئے ہے اور ps جو ہے control v 23 number question دیکھ which shortcut کی use to spill 6 pixel کے لئے آپ f7 کو دباتے ہیں جب اس کے ساتھ control ship دباؤ گے تو یہ meaning دے گا آپ کو anthenum اور selenum نمبر دے گا question number 24 لے کہ auto correct or original design to replace mist spilled world option c ہے 25 number question نظر نہیں ہے control in control in یہ استعمال ہوتا ہے new document بس یہ ایک پیج مجھے ملے تھا اس میں 25 question ہے اور پیپر 25 question ہی کہتا کیونکہ total دوستو تو اب دوستو سے یہ request ہے کہ آپ نے جب بھی computer junior color کے لئے تیاری کرنی ہے تو اسی type کے مزید questions آپ watch کرتے جائیں اور اس طرح کے بہت سارے questions میرے چینل پر پڑے ہیں میرے چینل کو like پہ آپ نے کرنا ہے اس کے ویڈیوز کو share بھی